ملکی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشنز اس وقت چل رہے ہیں بڑے پورم محول میں یہ پولنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور پولنگ کا وقت ختم ہونے میں اب صرف تقریباً چالیس منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے جن لوگوں نے ابھی تک ووڈ کاسٹ نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ باہر نکلیں اپنی اس قومی ذمہ داری کو ادا کریں قومی فریضہ ادا کریں کیونکہ یہ ووٹ اتنی بڑی طاقت ہے اس سے آپ کی قسمت بدل سکتی ہے بہرحال ہم آپ کو سنو نیوز کی اس الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے ان کا تعروف آپ سے کرواتے ہیں میرے دائن جانے بھی اس وقت تشریف فرما ہے معروف تجزیہ کار اتر کاسمی صاحب آپ کو ویلکم کریں گے اس ٹرانسمیشن میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیک ناجی صاحب آپ کو بھی سر خوش آمدید سینئر تجزیہ کار میرے علاوہ سب یہاں پر سینئر تجزیہ کار ہے بہرحال اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے حبیب اکرم صاحب نے بھی سر آپ کا بہت بہت شکریہ اس خاص دن اور خاص موقع پر آپ نے وقت نکالا نصیر دن نیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو بھی ویلکم کریں گے اور سابق سیکریٹی الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیبیٹ کا آغاز کر لیتے ہیں جی تو حبیب اکرم صاحب سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے سر پورا دن آپ نے اوبزرف کیا یقین ان آپ نے بھی ووٹ کاس کیا ہوگا کیسا ووٹرز ٹرن آؤٹ کیسا دیکھا لوگوں میں جوشو خروش کیسا دیکھا اور اب تک کا آپ کا انیلیسس کیا ہے دیکھیں جہاں تک جوشو خروش کی بات ہے لوگوں کی تو وہ تو کافی ہے آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ ہونا تھی لیکن وہاں پر لوگ موجود تھے عملے کا خیال یہ تھا کہ نو بجے پولنگ سٹارٹ ہونی یعنی اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہمارے الیکشن کمیشن نے جو پچھلے سال پچھلے کچھ تین مہینے سے ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ ہم نے ٹریننگ کرانی ہے ہم نے ٹریننگ کرانی ہے تو اس ٹریننگ کا انجام یہ تھا کہ آج جس پولنگ سٹیشن پہ یہ بہنے ووٹ ڈالا تو وہاں پر پریزائیڈنگ آفسر کو پتا نہیں تھا کہ پولنگ کا ٹائم کی وہ بھی بے خبر تھے وہ بھی بے خبر تھا اب جناب ہوا یہ کہ وہاں پہ پولنگ سٹیشن پہ جب الٹمیٹلی پولنگ کا آغاز ہو گیا تو میرا گھر چکے قریب تھا تو میں چلا گیا اور پھر واپس آیا تو واپس آیا تو مجھے ایک کتار میں ایک گھنٹہ سات منٹ کھڑا ہونا پڑا اچھا ایک گھنٹہ سات منٹ کھڑا ہو کے یعنی جب پون گھنٹہ گزر گیا تو پھر میں نے وہاں پہ شور مچایا میں نے کہا جناب آپ ذرا یہ بتائیں کہ کتار آگی کیوں نہیں چل رہی تو پتا یہ چلا کہ پریزائیڈنگ آفسر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جو تقسیم ہوتی ہے بوت کی وہ کس طرح ہوتی ہے یعنی کون سی لسٹ جو ہے اس کو بوت نمبر ون الوٹ کرنا اور کون سی لسٹ ہے اس کو بوت نمبر ٹو الوٹ کرنا اچھا پھر وہاں پہ جناب مسلمیق نون کے کچھ تجربہ کار لوگ موجود تھے اور وہ بلکل ایسے ہی کام کر رہے تھے جیسے انتخابی عملہ کام کرتا ہے تو یعنی انتخابی عملے میں وہ سکتا ہوں کی مدد کر رہے ہوں وہ اور مسلمیق نون کے کارکنوں میں صرف یہی فرق تھا کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے شیر کا نشان لگا رکھا تھا اپنے کوٹ پہ یا واسکٹ کے اوپر تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمیق نون کے ہیں اور جنہوں نے نہیں لگا رکھا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا چلتے پھرنے سے کہ یہ سرکاری ملازم ہے اب خیر جب میں نے ان پریزائیڈنگ آفسر صاحب سے پھر میں نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کبھی پہلے پریزائیڈنگ آفسر رہیں تو انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں دیفنس کا پریزائیڈنگ آفسر رہا ہوں دی ایچے میں تو میں پریزائیڈنگ آفسر رہا ہوں اور جس طریقے سے انہوں نے پریزائیڈنگ آفسر کا تلفظ بیان کیا وہ تلفظ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ حضرت کبھی آفسر بھی نہیں رہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب جب میری باری آئی آخرے کار تو میں جب پولنگ سٹیشن جب میں مجھے انہوں نے دیا پرچی یعنی بیلٹ پیپرز دیئے تو بیلٹ پیپر پہ ہوا یہ کہ جو آدمی سبائی پرچی دے رہا تھا وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے شاید واشٹوپ میں کیا ہوگا تو اس کی جگہ خود وہی پریزائیڈنگ آفسر صاحب آگے بیٹھ گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ گفتے ہوگی پریزائیڈنگ آفسر صاحب کو نمبر ون اب آپ ذرا نوٹ کیجئے جو مہر لگانی ہے پریزائیڈنگ آفسر نے یعنی اس نے دو جگہ مہر لگانی ہے ایک اس نے کاؤنٹر فائل پہ لگانی اور ایک اس نے پرچی کی دوسری سائیڈ پہ لگانی انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مہر سیدھی کس طرف سے ہے اگزیکلی اور اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا کہ جناب اب وہ بار بار ساتھ والے سے پوچھ رہے ہیں جو پولنگ آفسر ہے جو غالباً پہلے بھی پولنگ آفسر رہا چکا تھا کیونکہ اس کی جو چابک دستی تھی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے اس کا کام آتا ہے تو پریزائیڈنگ آفسر صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ اے مہر کی میں سدھی اونی ہے اے دس اچھا پھر وہ دے دیتے تھے تو وہ مہر وہ جو نو خانوں والی خانوں والی مہر ہے جو آپ نے لگانی ہوتی ہے وہ نہیں دے پاتے تھے اچھا پھر وہ بندہ اندر جاتا تھا پھر واپس آج سوار جو بور نہیں پی اچھا اچھا بور بھی لگا اچھا اب یہ تھی صورتحال وہاں پہ اب جناب یہ ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ اس کے بعد پھر میں نے کچھ تحقیق شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ بہت سارے پولنگ کا عملہ جو ہے ہمارے کاغذوں میں اب الیکشن کمیشن چونکہ ایک دستوری دارہ ہے ہماری عدالتیں عزمہ بھی کہتی ہے کہ یہ دستوری دارہ ہے تو ہمیں تو بڑا احترام ہے اپنی عدالت کا بھی اور اپنی الیکشن کمیشن کا بھی لیکن اب میں یہ ضرور عرض کروں گا پاکستان کے ایک شہری کے طور پر ایک الیکشن کمیشن کے سابق سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لہذا میں محسوس کرتا ہوں کہ میں محفوظات ہوئے ہیں تو کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو ٹریننگ کرائی ہے اس کا آرڈٹ بھی کروانا چاہیے زابردہ اس کا آرڈٹ ہو اور پتا چلے کہ A, B, C یہ آئے تھے ٹریننگ میں نمبر وان نمبر ٹو پیسے کتنے خرچ ہوئے ٹیک کیونکہ ہم نے 22 عرب روپیہ آپ کو پتا ہے تقریبا کو 40 بلین روپیز کی ایکسرسائیز مہنگے تریننگ ایکسرسائیز یہ پیسے جو ہم نے میرے آپ کے ٹریک سے گئے ہیں حبیر صاحب اس کا جواب ہے ہم کوئر صاحب سے لے لیے لیے ہماری ساتھ ہی موجود ہے ایسی سیچویشن میں پہلے بھی ایسے معاملات میں کوئی بعد میں انویسٹگیشن ہوتی ہے کہ کون بیٹھا ہوا تھا اس کی ٹریننگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے یہ بات باری وزن ہے ابھی وقرب صاحب کو سونی ہے میں ان کا پانیٹیو ممکن ہے الیکشن کمیشن ان کو منیٹرین کر رہا ہو چلے ایک ان کو منیٹرین نہیں بھی کر رہا ہے تو ہم ان کو باقیتہ ان کو اطلاع کریں گے کہ انہوں نے بڑے جو تاہمجات کا ظاہر کیا ہے وہ بلکل درست تحائر ان کا تضربہ ہے ان کا لیکن ایک بڑی اہم بات یہ کہ پرزیننگ آفیسر کی ٹریننگ کا مسئلہ ہمیشہ پیش آیا ہے ہمیشہ ہی اس میں ہوتا ہے پہلے ہمارے پرزیننگ آفیسر یعنی ڈی بی کی طرف سے ہوتا تھا اب بھی نہ پہران ہوں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تیس ہزار روپے پر ڈے دیا جاتا ہے اچھا اس میں تین دن کے لیے ہیں تیس ہزار روپے یعنی نوے ہزار اس کے ساتھ ہمارے وقتوں میں جہاں تھے دو ہزار نو تک اس میں تین ہزار پر ملتے تھے ٹھیک ہے اب چونکہ ڈیویلیشن ہو گئی تو تعداد بڑھ گئی اب ان کو باقیادہ ٹریننگ دی گئی ہے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے ماشتر ٹریننگ بھی دی گئی ہے لیکن ان کا تضربہ اپنے جگہ پر جیسے فرمایا لیکن میں نے آج اپنی سرکاری حصیت استعمال نہیں کی چونکہ میں اپنے جگہ پر ملتے ہیں آپ کا کیا تجربت ہے میں رہا ہوں تو میں نے آج دس بارہ پولین سٹیشن کو بجٹ کیا آج میں اچھا اس میں بہرحال ہماری گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے میں نہیں گیا کیونکہ ہم نے بارے میں ایک آم شہر کی ایسی ایسی اگر میں گیا ایک فیڈلی سیکٹیو ہونے کی ایسی ایسی میرے پاس باقیادہ ایلیکشن کی پاکستانی سرم مطمئن تھے آپ مطمئن تھے ایسی سیچویشن نہیں تھی تو ہم چلتے ہیں آتھرک آزمی صاحب کے جانے ویکم کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی جوائن کی ہے الیکشن کی جو کیمپین ہے اور یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے ہماری ٹرانسویشن میں آپ نے ووٹ کاسٹ کی ہے یا آپ نے ایسی سیچویشن دیکھی ہے دیکھیں جو جرنل اس وقت ایکسپیرینس ہے کچھ جگہوں پر تو ووٹ بڑی اچھے طریقے سے کاسٹ ہو رہا ہے اس طرح کی خبریں آ رہے ہیں کہ ہم گئے ہیں بڑی آسانی سے سب کچھ ہو گیا لیکن کچھ جگہوں سے اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ تھوڑی سی سلو ہے لوگ زیادہ ہیں اب اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو عبیب صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ کہیں پہ کوئی ایسا عملہ ہے جن کی ٹریننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے چیزوں کو اتنی جلدی سے وہ پروسس نہیں کر پا رہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرن آٹ ہو سکتا ہے زیادہ ہے کراچی سے جو میری دو تین لوگوں سے بات ہوئی وہاں پہ بتایا گیا کہ کافی زیادہ ٹرن آٹ تھا اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ بھی یہ بتا رہے تھے تو اوورال ابھی تو خبریں آ رہی ہیں پتہ چل رہا ہے لوگ ابھی بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اگر کہیں پہ لوگ لائنوں میں ہیں تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھر الیکشن کمیشن کو اس کا ٹائم بڑھا دینا چاہیے اگر لوگ وہاں پہ موجود ہیں اپنا قومی فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں کمر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں گے کہ کیا اس طرح کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے الیکشن کمیشن کو اس طرح کی احکامات دے سکتا ہے تو میرے خیال میں ابھی مختلف خبریں آ رہی ہیں ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ویسے تو ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہی ہے کیونکہ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں کچھ ہی ٹائم اب باقی رہ گیا تقریبا نہ دے گھنٹا رہے چکا ہے انیک صاحب ابھی تک کا صبح سے لے کے آٹ بے سے لے کے یہ تقریباً ساڑھے چار بات چکے ہیں آپ ابھی تک کے پروسس سے مطمئن ہیں جی بالکل مطلب ہے کہ اوورال دیکھئے ہم رہتے ہیں اصل میں چونکہ یہ کچھ سیکلوجیکل شاید ایک ایشو ہے کہ ہمارے دو ہمسائیں ہیں چائنا اور انڈیا یہ دونوں دنیا کی بڑی ترین آبادیوں کے ساتھ ہیں تو ہمیں اپنی آبادی ذرا چھوٹی لگتی ہے لیکن اگر باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ دیکھیں تو ہم ٹھیک تھاک آبادی والا ملک ہیں اور ہماری دیموکرٹک جو ایکسسائز ہے الیکشن یہ دنیا کے بڑے الیکشنز میں آتا ہے یعنی اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی آبادی کا جا کے ووٹ ڈالنا اور اوورال جو سرکاری مشینری کسی بھی ملکی ہوتی ہے شکایتیں ہیں آپ کو ہر ملک سے بھی ہیں برطانیہ سے بھی آ جائیں گی امریکہ سے بھی آ جائیں گی تو وہ اس طرح کی شکایتیں یہاں بھی ہیں لیکن اوورال پروسس جو ہے وہ جیسے انہوں نے فرمایا مطلب ہے میری جہاں جہاں دوستوں سے بات ہوئی ہے اوورال ایک ٹھیک چل رہا ہے کوئی ایسی بڑی اپسٹ نہیں ہے کوئی بڑا خدانہ خاستہ کوئی ایسا لائن آرڈ سیچویشن کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ پور امن ایلیکشن پور امن ایلیکشن ہو رہے ہیں لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز آباد ہیں اور تنگز آگوئنگ نارمل اور وہ سارے کے سارے لوگ میں سمجھتا ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایلیکشن ہو گئی نہیں وہ ہی نہیں سکتا کہ ایلیکشن ہو یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے نما شریف آئے گا نہیں ہے نما شریف ناہل ہی رہے گا یا اس پر قدمے ختم نہیں ہوں گے یا بلا 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 نہ صرف ایلیکشن ہو رہے ہیں بلکہ سموثلی ایلیکشن سن رہے ہیں اور پور امن ایلیکشن ہو گئے یعنی دو تین دن تک پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوں گے کر دیں ایکسپلین اگر وہ لائن میں کھڑے ہیں وہ بہل چوتھ کر سکتے ہیں یعنی پانچ بہر ہو پانچ بجے کے بعد تک بھی لیکن کم نے دک Richer سے بع練قے میں براشم یہ لائن میں آجاتے ہیں اacionی پانچ بجے سے پر رہے ہی یعنی پانچ بجے کے بعد میں نے دیکھے کہ پول سٹشن میں جگہ کام ہیں اور کم از کم دو تین گلیوں کا دکھی لائن میں بھائی لگی ہے اور میرا ماہ hamantar خیال ہے کم اندر سمہ نی سکتے بھی اس پولنگ سٹشن کے اندر اس کے بعد بھی جاغت مل جائے گے ٹھیک یہاں بہت اچھی بات کیا لیکن آجی صاحب تارن اوٹ کے اگر بات کریں ہم دو ہزارہ اٹھانہ کی الیکشن سے اگر موازنہ کریں تو تب تارن اوٹ جو تھا بابن پیصد تھا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ تارن اوٹ بہتر ہوگا جی انشاءاللہ بہتر ہوگا سب سے پہلے تو کسی کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کسی بھی جماعت سے ہے میں آپ کو دارش کروں گا بار بار اس کو ملائن کیا گیا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا آپ تاریخ دیکھئے اور شاید ہی کوئی سیاسی پارٹی ہے جس کو شکوے نہ ہو کوئی سیاسی پارٹی ہو جس کے ووٹر کو شکوے نہ ہو لیکن بار بار مطلب ہے راستے روکنے کے باوجود آپ دیکھئے لوگوں کو یقین اس جمہوری نظام پر اور لوگوں کی امیدیں بہرحال وہ جمہوریت سے جوڑتے ہیں وہ اپنا حق رائدہی استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو اس نظام پر یقین ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ یقین قائم رہے یہ باقی رہے کیونکہ یہ وہ انتقال اقتدار کا طریقہ ہے جو پر امن ہے یعنی جب آپ انتقال اقتدار کے پروسس میں پر امن طریقے سے شامل ہوتے ہیں تو وہ وہ طریقہ ووٹ کا ہے ورنہ تو پھر طالبان ہے جسر افغانستان جیہا سو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا یعنی اتنے شکوک کے باوجود اور اتنی ٹریجریز کے باوجود ایک پورے نظام پر لوگوں کا یقین بھی قائم ہے اور وہ ایکٹیوی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ففتی پرسنٹ بھی کرتے ہیں تو یہ بہت ہے یہ جو ہے نا معاملہ کہ ہم ٹرن آؤٹ لو یہ برطانیہ کا مسئلہ بھی ہے یعنی یہ دنیا کے باقی ملکوں کا مسئلہ بھی ہے یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہیں بہت سے لوگ مزاجن الیکشن کے وہ نہیں چاہتے لیکن اس کے باوجود ہمارے موسم میں ہمارے گلیوں میں چراہوں میں محلوں میں لوگ نکلتے ہیں اور آج بھی نکلیں آج بھی بہت مڈی پیادات میں لوگ نکلیں حیران کن طور پر اتر کازمی صاحب ووٹرز ٹرن آؤٹ اگر جیسے انیک صاحب کہہ رہے تھے 50% بھی چلے گیا بڑی بات ہے اگر 60% یا اس سے اوپر نکل جاتا ہے تو ووٹرز ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اس سے فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے وقتی طور پر ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ہو اور اگلی دفعہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو فائدہ ہو جائے گا جتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے یہ عمل مضبوط ہوگا تو میں تو اس کو بڑا پوزیٹیف دیکھتا ہوں ہاں ان الیکشنز کے اندر اگر ہوگا تو میرے خیال میں جو پھر تحریکی انصاف کے آزاد لوگ ہیں اس لئے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جو ہمارے ووٹرز ہیں بارہ کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں اور اس میں تقریباً آٹھ کروڑ ووٹر ایسا ہے جو پنتالیس سال تک جن کی عمر ہے اٹھارہ سے پنتالیس جس میں خواتین بھی ہیں اور دیگر مرد حضرات بھی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ساری کی ساری اٹھارہ سال کی وہ بڑھتی نہیں ہے ووٹرز کی تعلیات بھی پندرہ کروڑ کرتی اس میں بڑا دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر یوت کے یعنی ہر یوت کو بلکل یعنی کچھ اس طرح گھر کی بچی جہیز کا سمان ہوتا اس کا کہ یہ تو میرا ہے ہی ہے یہ تو مانے لے کے جانا ہے یہ مقتبہ فکر ہے کہ ہر یوت کے اوپر رنگلی رکھ یہ یقین مجھے کہ یہ میرا جہیز ہے ٹھیک ہے یہ بڑا دلچسپ ہے حبیل صاحب آپ کی جانے بڑھوڑ حبیل صاحب یوت میاں صاحب نے بھی نارے لگوائے کہ جی کتنے نوجوان ہیں تو سارے ہاتھ پرے کر دیتا تھا ایک انہوں نے بڑھر کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور بعد میں کہتا ہے نہیں سوری یہ بڑھر ہیں بڑھ سکتان کا دلزمان ہو بڑھ سکتان کا دلزمان ہو تو یوت کا دعوی تمام جماعتیں کریں بلاول بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں میں چونکہ مسلسل لیکن اگر یہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں ایک بڑا ارگومنٹ تخلیق کر رہا ہوں ٹھیک میں آپ کو محض اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں وہ مشاہدہ یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کوٹلی ستیاں میں میں گیا کوٹلی ستیاں میں میری خواہش تھی کہ کوئی نوجوان ملے اور میں ان سے بات کروں لیکن نوجوان وہاں پہ نہ ہونے کیونکہ سارے کے سارے لوگ کوئی پنڈی میں کام کر رہے تھے کوئی مری میں کام کر رہا تھا تو نوجوان جو تھے آپ کسی بھی دہی علاقے میں آپ چلے جاتے دوزار اٹھارہ میں تیرہ میں تو آپ کو نوجوان بہت کم نظر آتے تھے کیونکہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ باہر صحیح اب صورتحال یہ ہے کہ میں بہاول لگر میں گیا تو بہاول لگر میں نوجوانوں کا ایک گروہ مجھے ملا تو وہاں پہ مجھے ان سے پتا چلا کہ مجھے غیر معمولی تعداد محسوس ہو رہی تھی مختلف جگہوں پہ میں اپنے پروڈوسر علی جان سے بات کرتا کہ یہ نوجوان اپنے گاؤں دے ہاتھ محلے میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں کیا کر رہے ہیں تو اقدہ جو ہے وہ بہاول لگر جا کے کھلا وہاں پہ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ ہم ایکچولی آن لائن کام کرتے تو ایسا کام ہے جو امریکہ سے یا دنیا کے کسی دوسرے ملک سے منسلک ہے تو اب مجھے اس نے پھر بتایا کہ اس طرح کے کئی کام آ چکے ہیں جو ظاہر ہے ہماری نوجوانی میں نہیں تھے آج موجود ہیں جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے اچھا لوگ پڑھا رہے ہیں کمپیوٹر پہ لوگ اور بہت سارے کام کر رہے ہیں یعنی ان کے ایسے کام ہے کہ جو یہاں بچہ یہاں کوئی نوجوان بچی یا بچہ بیٹھا ہوئے وہ امریکہ میں کسی مسلمان بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں یہاں پہ میٹس کا ٹیچر بیٹھا ہوئے برطانیہ میں کسی کو میٹس پڑھا رہے ہیں تو اس طرح کے کام جو ہے بہت سارے ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ان کے اپنے علاقوں میں ملنا شروع ہوگا ہے لہذا یہ جو یوتھ پارٹیسپیشن ہے پہلے اس کی نہیں ہوتی تھی کہ بہت سارے نوجوان مطلب دوسرے شہروں میں کام کرتے تھے نہیں جا پاتے تھے تو اب صورتحال چاہتے ہیں یوتھ ہے مختلف ہے دیکھیں اگر میں اس کو ڈیٹا اس کا یہ مشکل سوال نہیں ہے مشکل سوال ہے دیکھیں یوتھ جنرلی سپیکنگ وہ تاثر ٹھیک ہے کہ یوتھ پاکستان طریق انصاف کے ساتھ ٹھیک جنرلی لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یوتھ پوری دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ 35 فیصد سے زائد ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے نہیں نکلتی گھر بیٹھی جاتی ہے دیکھیں یوتھ کا مسئلہ صرف گھر بیٹھنا نہیں ہے میں نے وہ بھی ارس کیا ایک جگہ مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے دفتر میں کام کرتے ہیں کوئی سمندری سے آیا ہوا ہے کوئی اکاڑا سے آیا ہوا ہے میں خود سرکوتہ سے آیا لیکن میرا ووٹ یہاں پر شفٹ ہو گیا میرے بیٹے کا ووٹ اس طرح کی چیزیں آپ کو یہ فیصد کرنی پڑتی ہے بڑے شہروں میں اب اگر یہ کہیں کہ جناب جو یوتھ ہے اس نے جا کے سمندری میں جا کے ووٹ نہیں ڈالا ہے اوکارا جا کے ووٹ نہیں ڈالا ہے تو آبویسٹی اس سے ڈیفریکٹل اور جس طرح کی مشکلات کا سامنا پہ اشارہ ہے ایک گھر میں اگر لوگ موجود ہیں تو کسی کا ہلکا کوئی اور ہے کسی کا ہلکا کوئی اور ہے ہلکا تو جنرل ہی ایک ہے اس میں یہ پرومنم آ رہا ہے کہ پولنگ سٹیشن ایک ہے پولنگ سٹیشن مختلف ہے اب مجھے ابھی میں یہاں پہ ایک ہلکے میں ویدت کالونی میں گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک پولنگ سٹیشن ہے سائنس کالج کا تو وہاں پہ مجھے اچھا وہاں وہ ایک کامپلیکس ہے تو لہٰذا وہاں پہ تین چار پولنگ سٹیشن ٹکٹھیں پندرہ منٹ باقی رہ گئے ہیں پولنگ کا وقت ختم ہونے والا ہے جنہوں نے ووڈکاسٹ نے کیا وہ جلدی سے پولنگ سٹیشن میں پہنچے اپنا ووڈکاسٹ کریں تو ہماری طرف سے بھی ہے سنو ووڈکاسٹ کروں یقین کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہو تو ویلکم بیک پندرہ منٹ رہ گئے ہیں دوبارہ سے کہیں گے اپنا ووڈکاسٹ کریں تو میں بڑھوں گی اتھرک آزمی میں کہہ رہا تھا کہ سلام پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو وہ ویلچیر پہ کس طرح سے جا رہے ہیں بیماری کے باوجود کس طرح سے جا رہے ہیں ان کا اتماد ابھی تک قائم ہے اس کا مطلب کہ وہ سارا انتشار جو پھلایا جا رہا تھا الیکشن کے حوالے سے فساد جو پھلایا جا رہا تھا جھوٹ پھلایا جا رہا تھا فساد دنگے امگامے یہ جو خوف پھلایا جا رہا تھا اوورال یہ نہیں ہوا خوبصورت بات ہے بہت خوشی کی بات ہے بلکہ میں کبر صاحب تجربہ آپ کا بہت زیادہ ہے آپ نے جو ابھی آج دیکھا میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ فوج اور رینجرز اس طرح سے آپ کو پولنگ سٹیشنز پہ آج سیکوریٹی کے علاوہ 2018 اور استفاہ یہ فرق بتائیے بہت فرق ہے اس پہلی بات یہ ہے کہ 2018 میں اتنا نجدی سا جذبہ ہمیں دیکھا تھا اب جو نظر آرہا ہے الیکشن خاموش ووٹر پار آگیا ہے دیکھا تھا 2018 میں آپ کا 54% ووٹ کاشٹ ہو گیا ہے فوج اور رینجرز فوج میں بہت نہیں اس میں آٹ رہی تھا کہ فوج باہر رہے گی اندر نہیں آئے گی اس طرح پولنگ سٹیشنز پہ اور آپ کا اس طرح پولنگ سٹیشنز پہ نہیں پھر 2013 کے ساتھ موزنہ کر لیں اس موقع فوج کہاں تھی 2013 میں فوج کہاں تھی وہ بھی رو سب بتائیے 2013 میں تو پولنگ سٹیشنز پہ اندر تھی نہیں یہ بات اس کے بعد 2013 میں بھی اندر تھی آپ کیوں رہی ہے کہ اس میں کوئی چکر ہے نہیں میں کمپیرزن کرے آپ تنزیہ مسکرہات وہ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں پولنگ سٹیشن کے ساتھ تو کہنا چاہتے ہیں کھل کے کہیں نہیں اچھا میرا ہی سوال ہے 2013 میں فوج تھی تو کیا ہوا تھا پولنگ سٹیشن کے لئے میرا سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے نسیر صاحب آپ سے کہ آپ اگر ہم کہیں وقت بڑا تھوڑا رہ گیا پیٹار ناؤٹ کتنا رہے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو الیکشن آج سارا سلسلہ چلا ہے یہ فری اینڈ فیر ہے آج تو کوئی ایسی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آرہی لوگ آزادانہ بوٹ ڈال رہے ہیں اور یہ بات لوگوں کے شعور کی سپیکنگ ایویڈنس ہے کہ وہ جمہوری عمل پر اعتماد رکھتے ہیں وہ اپنا بوٹ ڈالنے گئے ہیں وہ اپنا بوٹ ڈالنے جا رہے ہیں یہ ان کے شعور کی دلیل ہے وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اپنے ملک کے انتخابی قوانین پر یقین رکھتے ہیں اپنے ملک کے انتخابی مشینری پر یقین رکھتے ہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے الیکشن کمیشن کی مشینری پر اعتماد ہے اور آج بوٹ ڈالنے کا مقصد ان کے نتائج پر بھی یقین ہے کہ جو بھی نتائج ہوں گے وہ قبول کریں گے لوگ ہمیشہ سے ایشیز رہتے ہیں جب بھی الیکشنز ہوں ایک نہ ایک جماعت یا دو جماعتیں ایسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اوورال جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پتہ چال جاتا ہے ان الیکشنز کے حوالے سے انفورچنیٹی الیکشن سے پہلے بھی ایسا محول رہا کہ وہ سیاسی ایک جماعت کا سمبل لے لیا گیا تو وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اگین آج لوگ باہر نکلے ہیں جو اچھی چیز ہے اور جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہو س سکتا ہے کہ ٹان آؤٹ جو ہے ساٹھ فیصد سے بھی زیادہ ہو تو یہ شو کرتا ہے کہ لوگ ڈیموکرسی میں بلیو کرتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں ایسا مل کا حصہ بنے اب یہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ آپ کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں اس نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میک شور کریں کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہو اور جس کو پڑا ہے وہیں سے نکلے اچھا حتی صاحب اگر بات کی جائے جیت کے مارجن کی تو پاکستان میں جو دیکھا گیا وہ دس ہزار ووٹ کے بعد جو ہے جیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر ہم ٹی ایل پی کی بات کریں تو پنجاب اور کراچی میں ٹی ایل پی کے اچھے خاصے فالورز ہیں آپ سمجھ رہے ہیں انیق ناجی صاحب تو میرا یہ حصہ بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ٹی ایل پی تف ٹائم دے گی باگی پارٹیز کو دیکھیں ٹی ایل پی ان کا ایک ووٹر ہے جو ان کے ساتھ جڑا ہوئے وہ ماضی میں بھی رہا اور عالی عرصے میں ہم نے دیکھا ایک ان کی جو باہر بھی وہ نکل لوگ ان کے لیے آتے ہیں وہ ووٹ بینک ان کا رہے گا لیکن کیا وہ نیشنل سطح کے اوپر اتنا زیادہ ڈینٹ ڈالے گا کہ اس سے کسی اور جماعت کو نقصان پہنچے گا اب وہ جو ووٹر ہے کیا وہ تحریک انصاف کے ووٹ سے ٹوٹ کے پڑے گا ٹی ایل پی کو یا نون لیگ کے ووٹ بینک سے ٹوٹ کے پڑے گا ٹی ایل پی کو یہ بڑا کوئسٹین ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر تو نہیں ڈالے گا ٹی ایل پی کو تو اگر ووٹ کہیں سے ٹوٹے گا یا تو وہ تحریک انصاف کا ٹوٹے گا یا نون لیگ کا ٹوٹے گا انیق ناجی صاحب جو ٹی ایل پی کا ووٹ بینک ہے ان ووٹ تو لاکھوں میں لے لیتے لیکن وہ ان کی تعداد سیٹوں کی صورت میں اس طرح سے نہیں آتی بجائے اس کے کہ وہ کسی پارٹی کو ڈیمیج کر دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ کیسا رسپانس جی لبیک کے پاس بھی ان کا بھی ایک بہت بڑا کلیم ہے یوٹھ کے اوپر اور وہ ایک ریالیٹی ہے اسی طرح ایک زمانے میں ہم جانتے ہیں جماعت اسلامی بہت عرصے سے ہے وہ کبھی جیتی نہیں ہے لیکن ان کا بڑا کمیٹڈ ایک سٹرکچر ہے پوری پارٹی ہے وہ انہی کے ساتھ ہیں ان کا بھی کلیم ہے ان کی یوٹھ ان کی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت بچکانہ بات ہے کہ کوئی پورا طبقہ پچیس کروڑ چوپس کروڑ کی چھوٹی ویبادی اور آپ یہ کہیں ساری کی ساری کی ساری یوٹھ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے اور ساری کی ساری یوٹھ فوج کے خلاف ہے اور ساری کی ساری یوٹھ جو ہے انٹی سٹیبلشمنٹ ہے اور وہی خیالات رکھتی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے ان کو پڑھا دی ہیں میں اس بات سے انکار کرتا ہوں یہ بلکل ہی بچکانہ روئیہ ہے یہ جذباتی روئیہ ہے فلموں کا روئیہ ڈراموں کا روئیہ ہے حقیقت میں نہیں ہوتا یوٹھ ویہزی ہے جیسے باقی لوگ ہیں کسی کو ماں باپ ہے نا وہ یوٹھ کیا مطلب آسمان سے گر گئی ہے ماں باپ رکھتی ہے بہن بھائی رکھتی ہے تو وہ ہر پارٹی کے پاس موجود ہے پی ایملن کا اپنا ہے ایک یوٹھ میں ووٹ بینک ہے لبیک کا اپنا ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ہے پی ٹی آئی کا اپنا ہے ہر جماعت کا ہے سو پلیز اس کو جب آپ اس طرح سے کہتے ہیں دوسرا ہی ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں بڑی اچھی بات ہے ادھر آکے بیٹھ چاہیے سوال ٹی لپ کا ہے یہ نہیں میں ویسے اوور آل بات کر رہا ہوں میں ایک بات کر رہا ہوں ٹی لپ کا ووٹ دوزار اٹھارہ کی نسبت کم ہوگا اچھا لاس ٹائم اس کا نقصان مسلم نے ایک نواز کو ہوا تھا اور اس وقت پی ٹی آئی کے ازاد امیدواروں کا ہوگا کیونکہ جو ٹینڈ ہے ٹی لپ کے ووٹر کا بہیوریل اپروچ وہ پی ٹی آئی کی اپروچ کے ساتھ سیمیلیریٹی رکھتی ہے لاس ٹائم یہ ڈین اوٹ ہوا پی ایم ایل این سے اس بار یہ پی ٹی ای سے کچھ کا کچھ حصہ وہیں سٹے کرے گا وہ کمیٹڈ ہے لیکن نمبر پنجاب میں یہ ریڈیوس ہوگا اور یہ کراچی میں بھی ریڈیوس ہو سکتا ہے اور صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں سب سے زیادہ نوجوان امیدوار ٹی لپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے حبیب صاحب حق نہیں کرتے ہیں آپ اس بات پہ ٹی لپ ٹی لپ کے اگر ووٹروں کا تناسب دیکھا جائے تو اس تناسب یعنی ووٹر کی تقسیم کی جائے تو شاید اس میں نوجوان طبقے کی تعداد زیادہ ہے از او ہول وہ شاید بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس اگر آپ پکچر میں دیکھیں ٹی لپ میں تو وہاں پہ آپ کو نوجوانوں کی تعداد عام جماعتوں کے تناسب سے کچھ زیادہ لگتی ہے تو اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں عبیر صاحب ان کے جو ووٹر ہیں وہ کنسسٹنٹ بہت ہے دیکھیں مذہبی جماعتوں کا ووٹر ہمیشہ ہی کنسسٹنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو ایک مذہبی فریضہ بھی سمجھتا ہے جبکہ دیگر جو پلیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں وہ مذہبی فریضے کے طور پر ان کا ووٹ بدلتا رہتا ہے کبھی بڑھتا رہتا ہے کبھی کم ہوتا ہے مذہبی جماعتوں میں سوئنگ ووٹ کم ہوتا ہے پنجاب میں تو ایک وقت تھا کہ تقریباً ہر ہلکے بھی ان کا ووٹ دس ہزار پانچ یعنی اتنا ہوتا تھا کہ وہ کسی طرف بھی جاتا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے تو کسی کو جتوادی دیا کرتا تھا لیکن الٹیمیٹی ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں اب وہ ووٹ اس طرح نہیں ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ ٹی ایل پی نے جو ووٹ اپنا ووٹ بینک بنایا ہے اس نے کسی کو توڑا نہیں ہے وہ اپنا ہی ووٹ بینک جو اس کو خاص مقتبہ فکر ہے جس کو اس نے ووٹوں میں ٹرانسلیٹ کر لیا ٹھیک ہے کمر صاحب آپ کے جانے باؤں گی وقت بہت کم رہ گئے کچھ ایمیرٹ ہے ہم نے یہ کہنا ہمیں پتا نہیں لگے گا کہ ووٹ کس کو گیا لیکن عوام کی جو خاموش اقصیرت تھی وہ باہر آگئی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنا حق کے رائدہ استعمال کر دیا ہے ہمارے اندازے کے مطابق یہ ترن آؤٹ باقی تمام الیکشن سے بہتر ثابت ہوگا سب سے بڑا ووٹر ترن آؤٹ ہوگا تھا سیونٹی میں سکسٹی فائی پرسن ہوگا تھا سیونٹی تیس سال کے بعد ریشن ہوگیا تھے یہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ تقریبا سکسٹی فائی پراس کریں گا کمر صاحب ابھی کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے پولنگ کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج بروقت آنا شروع ہو جائیں گے نتائج آپ کے چھے بجے کے بالانے شروع ہو جائے ایمیس سسٹم تو نہیں بیٹھ جائے گا ایمیس سسٹم یا نہیں وہ سسٹم نہیں بیٹھے گا بادر کیا ہوئے بند بستر بند ٹھیک ہے جی اب صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں پولنگ کا وقت ختم ہونے میں اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا اگر ووٹ آپ نے کاسٹ نہیں کیا تو ابھی پانچ منٹ میں اگر آپ پولنگ سٹیشن پہن جاتے ہیں تو آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا اچھا انیک ناجی صاحب تھوڑا سا ہم گفتو کر لیتے ہیں ایلیکشن کے ریزلٹس پہ جو لوگوں نے امیدیں لگائی بیٹھی ہوئی ہیں دعوے بہت بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں ایک سو پندرہ سے ایک سو باتیس کے درمیان سیٹیں مل سکتی ہے مسلم لگ دون کو دیکھئے یا یہ سو سے نیچے ہی جائے گا آم آج میں یوں کہیے کہ آج مارٹل ٹاؤن میں بیٹھا ہوا تھا اور میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے جو وہاں پہ پارٹی ریپورٹس آ رہی تھیں ان کو میں دیکھ رہا تھا تو وہ جو کانفیڈنس مجھے وہاں نظر آ رہا تھا اس انوارمنٹ میں وہ تو وہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سادہ اکسیریت بڑے آرام سے وہ جو ان کی ریپورٹس ہیں وہ تو یہ ہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی دوسری سی حساسی جماعت کے اس میں جا کے بیٹھیں گے تو وہاں پہ اتنے ہی یقین سے آپ کو دوسری خبر سنا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹام اپ ٹوئیاں ہیں جب تک ریزلٹ نکل کے ہمارے سامنے نہیں آئے گا کچھ یقین سے کہا نہیں جا سکتا انیک صاحب جب بھی ہم نے دیکھا کہ PMLN کے جو seat adjustment کی جاتی ہیں وہ PMLN کا جو voter ہے وہ seat adjustment پہ vote نہیں دیتا اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بہت کم vote دیتا ہے اگر PMLN کا اپنا کوئی نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ vote جاتا ملتے ہیں لیکن اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ seat adjustment کی جاتی ہے تو voter اس طرح سے نہیں نکلتا اس کی کوئی مثال آپ بتانا پسند کریں بلکل اس سے پہلے پچھلے elections میں بھی ایسا ہو چکا پنجاب کے بارے election جو ہوئے تھے جب 20 seatوں کے اوپر نون لیگ نے اپنے اتحادیوں کو ٹکٹ دیئے تھے وہ لوٹے کوئی اتحادی وہ اس طرح کے تھے وہ دیکھیں پارٹی لیڈرشپ یہ بد نسیبی ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ کمپرومائز لیڈرشپ کرتی ہے ووٹر نہیں کرتا تو ووٹر اپنا بلکل اس کا اظہار کرتا ہے آپ کا ووٹ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے لیکن صاف فیصر ٹرانسفریبل نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا اتر کازمی صاحب ساداک شریعت مخلوت حکومت مخلوت حکومت اگر یہ کسی ٹینٹ سرویس والوں سے سیٹیں مانگوانی ہیں اگر عوام نے دینی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی جماعت کی ساداک شریعت بنے گی مخلوت حکومتی ہوگی اس میں اتحادی جو بھی ہوں گے وہ لے کے چلیں گے اگر سیچویشن تھوڑا سی ڈفرنٹ ہوتی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تمام سیاسی جماعتیں ایک لیول پر لڑی ہوتی تو پھر شاید سیچویشن ڈفرنٹ ہوتی اس وقت مجھے کوئی بھی سیاسی جماعت اکثریت لیتی بھی نظر نہیں آئے لیکن میاں صاحب نے تو کہا دیا ہے مخلوت حکومت کا تو نام ہی نہ لیں ساداک شریعت چاہیے مجھے میاں صاحب کا حسن طلب ہے اور ہمارے الیکشن کمیشن کی کمال ہے اور چشم پوشی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب میڈ آف ڈا پولنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مخلوت حکومت نہیں چاہیے اور یہ پولنگ سٹیشن کے اندر کھڑے ہوکے فرما رہے ہیں آپ ذرا ضابطہ اخلاق اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا امیدوار پولنگ سٹیشن کے قریب کنویسنگ کر سکتا ہے اور کیا کوئی پولٹیکل پارٹی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے لیکن میاں صاحب کا حسن کرشما ساز ایسا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھیں چندہا جاتی ہیں تو ہمارا نظام بھی ایسا ہی ہے تو اس کی آنکھیں بھی چندہا گئیں لہٰذا حسن طلب تو یہ ہے کہ جناب مخلوط حکومت نہیں تو بلاور مٹو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ آٹھ فروری کا بھی انتظار نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ الیکشن کا ریزلٹ اگر کسی پرنٹر سے نہیں نکلنا تو پھر تو صورتحل مختلف ہے جیسے کہا جا رہا تھا کہ تانا میں یہاں پہ اتنی گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ مایوسی یہ نیگٹیو تھوٹس یہ اپنی جگہ جس کو بھی آئے مبارک ہو اوورال آج کا ایک بڑا مبارک دن ہے وہ ساری کی ساری افواہیں انتشار کے باوجود الیکشن ہوا ہے اور پور امن ہوا ہے دیکھیں لوگ ابھی پتا چلا کہ ٹرن اوٹ حرات انگیز ہے اسی طرح سے آگے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی سے رونا ماتم انتشار ہے آگے ویک گورنمنٹ آگے نہیں چلے گا یہ بلکل وہی باتیں ہیں بیان کرنے والی جو ہم تین چھے بہینے سے سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن وہ ماتم پیچھے ہو رہے ہیں چیزیں آگے پوزیٹیپ انداز میں بڑھ رہی ہیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں